جل جل شیفی تارا شرناگتی کی وشہ میں رام جی کہتے ہیں کہ سکر دیب پر پننا ہے تو آس میری دیچاہیا چاہتے ہیں اب ہم سب بھوتے بھو کہ جو ایک بار ایک بار جو پون روپ سے میری چھن میں آجاتا ہے میں اس کو ابھیم سب بھوتے پیوں میں اس کو سبی بھوت آتھات جیو مات میں اس کو پرانی مات سے ابھے کل دیتا ہوں یہ تت برطم مات یہ میرا اپنا برط ہے یہ میرا اپنا نیم ہے اور یہ تو والمکی رامان کی بات ہے لام چیت مانس میں جب ناج جی اور رام جی کا سنبھال ہوتا ہے وہاں پر بھی رام جی ناج جی سے یہی بات کہتے ہیں پھر کاغبوشنڈی جی سے جب سنبھال ہوا ہے تو کاغبوشنڈی جی سے بھی رام جی نے یہی بات کہی ہے مانس میں کہیں چاہے کسی بھی گنت میں کہیں جب بھی شانہ گتی کی بات آئی ہے تو یہی کہا ہے کہ جو بھی جیو مات کونڈ بھاو سے شانہ گتی سے میری شانہ میں آجاتا ہے میں اس کو پرانی مات سے ابھے کل دیتا ہوں یہ تو ہوگی شانہ گتی کی بات بھگوان کے ایک نام کی کتنی ساملت ہے ہم لوگ تو اتنا نام جب کرتے ہیں تھوڑا وقت تو ہم سے بن جاتا ہے اور آپ لوگ تو ہی ایک نام کی کیا مہینہ ہے تو ایک بار جب شانہ کادیشی یہ پیشن پوچھتے ہیں تو شکدیب جی مہاج بہاں پہ آجامل کا دستان بہا پہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو آجامل بڑا ہی ودوان تھا اور گیان سے سمپن بھرامر تھا وہ ایک دن اپنے پتا کے لیے پوزن انہیں کرنا تھا پوزن کے لیے پسپاری لینے کے لیے ورن میں گیا بہا پہ لوٹتا سمیہ بہا پہ اس نے ایک ویشیہ کو ایک شود کے ساتھ زمر کرتے ہوئے دیکھا اور وہاں پہ تھوڑی دے کے لیے دھگیا وہ جو تھوڑی دے کا سنگ تھا اس تھوڑی دے کے سنگ نے اس کے جتنے ستکرم تھے جتنے اس میں ستگون تھے انہیں سب کو نشت کر دیا اس نے اپنے سمسے دھرم سب تیاغ دیا یہاں تک کہ اپنی پرتیویتہ اس تھی کو بھی تیاغ دیا اور اس ویشیہ میں ہی رکھت ہو گیا اس ویشیہ میں آسکت ہونے کے بعد اس نے بڑے سے بڑے پاپ کیے چھوڑی چکاری بھی کرنے لگے لوگوں کو نورپارٹ کرنا اس ویشیہ سے آجامل کو دس سنتہ نے ہوئی جس میں سے دس میں پرتے کا نام اس نے کچھ سنت مہاتماؤں کے بڑے آگے کے بعد اپنے دس میں پتر کرنا ناران رکھا اور جب انتہ سنتہ میں آیا تو آجامل نے اس مرتیو کال میں اپنے پتر بکارا ناران آؤ ناران بچاؤ اب بہاں پہ تو دھوکے سے ہی سہی بھگوان کے نام کا اچان ہو گیا اور اس دھوکے سے جو بھگوان کے نام کا اچان ہویا اس کے کان ہی اس کا ادھال ہویا اس میں دیکھئے اس پرسنگ میں دو باتیں دیکھنے کی کہ ایک چھن مات کا جو دوسنگ تھا کسنگ تھا اس سے تو اس کا پتن ہوا اور ایک چھن مات کا ایک چھن ہی تو نام اچان کیا تھا ایک چھن جو انتیم چھن اس نے نام اچان کیا اس انتیم چھن میں نام اچان سے اس کا ادھال ہو گیا یہ سمیہ یمدود آجامل کے شدی سے اس کی آتما کو نکال لہے تھے اسی سمیہ نام اچان کے پریبھاو سے کچھ بھگوان کے پاس رہے وہاں پہ آ گیا انہوں نے یمدودو کو سمجھایا کہ دیکھو یہ آپ کے ساتھ نرد جانے کا دیکھاری نہیں ہے اس کے جتنے پاپ تھے وہ سب پاپ نشت ہو چکے ہیں تو یمدودو نے بھگوان کی دوتوں سے کہا کہ بید پرنہتو دھرموں ہاں دھرم استطی پر لیا کہ دیکھو وید میں جو کلتب 판 یہ گئے ہیں ویدوں میں جو کلتب پہ بتائے گئے ہیں وہی دھرم ہے اور اس کے وید کے جو ویدہ جو قرم کیا جاتا ہے ساستوں کے جو آگیا ہے ملیادہ اس کے ویدہ جو قرم کیا جاتا ہے وہ جو بھی قرم ہے وہ ادھرم کی سنگیامہ پر ہے ایسا کہ کر انہیں انیمدودو نے بھگوان کی دوتوں کو جتنے بھی وید ورد جتنے بھی قرم تھے کہا کہ دیکھو یہ یہ ان کے کلمت ہے اور اس کار ہم ان کو ابھی یم لوگ لے جا رہے ہیں اس پر بھاگوان کے دوسروں نے انہیں بھاگوات دھرم بتاتے ہو کہا کہ دیکھو اس برہمڈ نے ایک جنم تو کیا کہ دیکھو اس برہمڈ نے ایک جنم تو کیا اپنے کروڑوں جنموں کے پاپ کا پریاشت کر دیا ہے کیوں کیونکہ بیوشتہ میں اس نے انتصر میں بھاگوان کے نام کو اچھاڑ کیا تو بیوشتہ حجاس انا منرکہ ہی جنم انیک رچت اگ دہی جنم انیک تو کروڑوں جنموں کے جو اگ ہیں پاپ ہیں ان کا دہن ہو گیا تو وہی بھاگوان کے دوسروں نے کہا کہ دیکھو اس کے کروڑوں جو پاپ تھے ابھی کے نہیں اس جنم کے نہیں پچھلی جنم کے ملا کے جو کتنے بھی اس کے پاپ تھے ان سب کا پریشت ہو گیا ہے کیوں کیونکہ انت میں اس نے بیوش ہو کر ہی سہی موخش پردان کرنے والے بھاگوان کے نام کا اچھاڑ کیا ہے اور بھاگوان کے نام کے اچھاڑ ماتا سہی یہ پاپ مکت ہو گیا ہے پوپ آپ چاہے کہ ایسا بھی ہو سونے چھلانے والا مط سے دو کرنے والا برہمن استری راجہ پتہ ماتا یا پھر گوہ ہتیا کرنے والا اس کے لئے گروہ کیستری کے ساتھ برا سمند رکھنے والا مذرہ پینے والا اور بھی جو بڑے بڑے جتنے بھی پاپ کہے گئے ہیں ان سب کے لئے ان سب کے لئے ایک ماتو جو پریشت کہا گیا ہے وہ بھاگوان نام کہا گیا ہے کیوں کیونکہ بھاگوان نام کا پریبھاہ ایسا ہے پاپو کا جتنا دھنڈ ہوتی ہے پاپو کا جتنا کوہرہ ہوتا ہے وہ سوتا ہی چھٹ جاتا ہے اور جو پاپی پروش ہے وہ بھاگوان نام کے کلیتن سے جیسا شد ہوتا ہے بھاگوان نام کے کلیتن سے جیسا شد ہوتا ہے ایسا چاہے وی Sword نے چاہے ساستو نے چاہے جو بھرمو کو جاننے والے جو منی ہیں رشی ہیں انہوں نے جتنے بھی اپائے بتایا گئے ہیں اور ان ساستوں میں جتنے بھی پریشت کہے گئے ہیں ان پریشت کے دولا بھی وہ بیسا سدھ نہیں ہوتا جسا کیول اور کیول ایک بھگوان نام سا سدھ ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ پریشت کیا اب پریشت کرنے پر تو چلو پریشت ہو گیا جیسے گنگا جی میں اسی حسین کیا گنگا جی میں حسین کرنے کے بعد پاپ میں عصان کیا ٹھیک ہے پاپ لشٹ ہو گیا اب کیا ہوا گے گی گنگا جی سے بہا نکلا اپنے گھر آیا ہے پونہ پاپوں میں انورت ہو گیا پھر پاپ ہونے لگے تو پریشت کرنے پر تو من پھر بھی کمارگ میں چلا جاتا ہے اس لئے جو بھی پرانی جو بھی منشعے اپنے پاپ کو سمون لشٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیول بھگوان نام کا قیلتن ہی اترم سے اترم پریشت اسی سچتے کی شدی ہوتی ہے اس لئے دیکھو ہی یمدوتو تم بھرہمڑ کو لے کے مچ جاؤ کیوں؟ لیکن اس نے ملتے سمیں بھگوان نام کا اچھان کر کے اپنے جتنے پاپ ہیں ان سب کا پریشت کر دیا ہے تو یمدوتو نے کہا اے ایسے کیسے بھگوان کا نام ایسے تھوڑی لیا ہے کہ تم نے کہا بھگوان کا نام لیا تمہیں کہنے سم کیسے مل لیں گے اس نے تو اپنے پوتر کو بکارا اس نے تو اپنے پوتر کو بکارا ہے بھگوان کا نام تھوڑی لیا نہ اس نے بھگوان کو مان کے بھگوان کا نام لیا اس نے تو اپنے پوتر کو بولا بولایا کہ نالان آؤ اور نالان اچھا تو بھگوان دوتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی بڑے اچھا تمہارا تمہیں جو بات اٹھائی ہے تمہارا پریشن تو اچھا ہے اب اس کا بھی سنو چار باتیں کہیں سانکیتم پاری حسم سنکیت میں سنکیت میں کیسے لیا ہے پتے کے سنکیت میں یہاں پہ نام لیا ہے پتر کو سنکیت رو کے نام لیا ہے نا پاری حسم ہاس پاری حاس میں ہاس پاری حاس میں ہو یا اسٹوٹی میں ہو یا ابھیل نامے ہو کسی بھی پرکاس ہے جیسے کوئی کہنا بڑے بنے آئے رام جی کے بھکت دیکھو تو ان کے جیسے کتے رام جی کے بھکتے ڈول رہے ہیں ایسے کہتے ہیں اس نے رام جی کا نام لیا ہو گیا تھا کام ہو گیا اس کا تو بھگوان کے دودھ کہتے ہیں کہ اس پرکاس سے بھی بھگوان کا نام لیا جائے تو بھی کھلیان کرتا ہے آپ کہیں موچائے بھی کھڑے ہیں موچائے اسی گئے گئے چلتے ہوگے پیر پھسل گیا ہے نا کہیں سبجی کاٹ رہے ہیں جو گھرہنیا ہے گھر میں سبجی کاٹ رہے ہیں ہاتھ کٹ گیا چھوڑی لگ گئی رام 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 چیک ہے نام آگے نا جنگل میں گئے ساپ نے کاٹ لیا یا آک سے جل گئے چوٹ لگ گئی ندرہ میں جا رہے ہیں رام رام ندرہ سوٹھے رام رام تو کسی بھی پرکار سے چاہے بریم سے چاہے بیوش ہو کا چاہے جیسے بھی بھگوان کا نام جہاں پر بھی جب بھی لیا جاتا ہے تو منش کے باپ تاپ وہیں اسی سمیں نشت ہو جاتے ہیں تو شکدید جی کہتا ہے کہ دیکھو مرتیو کے سمیں کیول پتھ کا ہی تو نام لیا تھا تو پتھ کا نام لینے سے بھی بھگوان کے نام کا اچھان کر جو مہا پاپی اجامل تھا وہ بھی بھگوان دھام کو جانے کا اتھیکاری ہو گیا یہ دی پھر اس سمیں بھگوان دھام کی پرابطی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد اس کی پھر آنکھیں کھلی اس نے دیکھا کہ ساردش اردش ہو گیا باپس پھر ہائیدو آئی چالا گیا وہاں جاکہ تپیس سیاہ کری بھگوان کا بھجن کیا اور اس کے بعد جب شریف پورا ہو اور پھر بھگوان دھام کو پیان کیا تو شکدی بھی کہتا ہے کہ دیکھو سنکیت میں ابھیلنا میں جب اس پرکان سے لینے پر بھی بھگوان کا نام کلیان کرتا ہے تو پھر جو ویقتی شردہ سے بھگوان کے نام کا اچھان کرتے ہیں بھگوان کے نام کا کیتن کرتے ہیں پھر ان کے مکتوں ہونے میں سندہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھے نا بات کو من نہیں لگتا نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہمارا من نہیں لگتا نام جب تو کلتے ہیں نا من نہیں لگتا کوئی بات نہیں بھاو نہیں بنتا کوئی بات نہیں بھاو کو بھاو آنا کھالچو وہ تو ٹھیک ہے گوزہ میں جنہیں بھی اتنا چھوٹ دے دی ہے کوئی بات نہیں مکتی میں سندہ نہیں ہے مکتی میں سندہ نہیں ہے آج نہیں ہے ابھی نہیں ہے اور کبھی بھی آپ اپنی مukتی میں سندھی کبھی بات کرنا آج بھگوان نام مجھ چاڑن کر رہے نا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں من نہیں لگ رہا بھگوان کے بھجن میں من نہیں لگ نام آرہا ہے نا ٹھیک ہے نام آرہا ہے جیوہ پر اس کا ارت ہے جب بھی آپ کا پراغ چھوٹیں گے آج چھوٹیں دس سال با جات چھوٹیں تھوڑا بہتر نام جب کروں گی نا یہ جو ابھیاس ہے نا ٹھیک ہے من میں آیا نہیں آیا نہیں بھی بھی آس ہوا کوئی بات نہیں یہ نام کا پریبھاب ایسا ہے نا ایک ایک نام کا حساب ہو جاتا ہے کوئی نام کھالی نہیں جاتا بھگوان کا ایک بھی نام جو جیون میں کبھی بھی لیتا ہے وہ کبھی کھالی نہیں جاتا وہ کچھ نہ کچھ اپنا پریبھاب چلوی چھوڑتا ہے جیون پر تو کبھی بھی جیون نے اپنی مکتی میں تو سندے کبھی مت کرنا مکت تو آپ ہو گئے مکتی میں تو کوئی سندے ہے ہی نہیں پن رپی جننم پن رپی مرنا پنہ جنمی لینا پنہ مر جانا یہ تو بات آپ کے لئے ختم ہو گئے نام لے لیا نا کیا ہے بشواز کرو سب سے پہلا کام بھکتی میں یہ ہی ہے کہ بھی بشواز کر لو بشواز کس پہ کر لو جو سادھن کر رہے ہو جو سادھن آپ کے پاس ہے جو کر رہے ہو اس پہ بشواز کر لو نام آپ کے پاس ہے نام کا کیتن کرتے ہو نیام کا جب کرتے ہو تو سب سے پہلے تو اس نام پر بشواز کر لو بشواز کیا بشواز یہی کہ نام کی مہمہ اتنی پرچند ہے کہ جاری کرے سب اچھا کہ جتنے پاپ تاپ سنتا پر سب کو جلا کے نشٹ کر دیتی ہے اور منش کو مکت کر دیتی ہے منش سیدھے بھگ بھردہ ہم کو جاتا ہے لیکن یدی مکتی ہی آپ کا لکش ہے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے پھر تو دوسرا کوئی پریشنے ہی نہیں اکتا پھر تو نام چاہے جیسے بھی جب کرو مکتی مل جائے گی لیکن مکتی اور بھکتی دونو ارلک چیزیں ہیں جب بھکت ہو جاتا ہے نا تو بھکت کو پھر مکتی نہیں چیزیں ہوتی ہے سنتوں کی بھاسانت کرتے ہیں کہ مکتی ہی نون سی کھاری لگے نون اتھات نون کہیں یا نون کہا جاتا ہے نمک کو کھا جاتا ہے کہ نمک جیسے کھاری لگنے لگتی ہے مکتی کہ بھی یہ مکتی نہیں چاہیے دیکھو ربو آپ اپنا پریم دیجئے اپنا سنگی دیجئے مکتی ہمیں نہیں چاہیے مکتی تو چھوٹی موٹی چاہیے بہت چھوٹی چاہیے بھکتے ہیں ٹھیک ہے پلہ جھاڑ لیا مکتی چاہیے لو لے جاؤ جب کاغو شنڈی جی کو رام جی پرکھڑوں کے وردان دیتے ہیں تو بہا پہ بھی کہتے ہیں کہ مکتی لے لو شکتی لے لو دھن لے لو سمپتہ لے لو شکتیا لے لو ٹھیک ہے جو چاہے وہ لے لو بھکتی کی بات نہیں کہیں تب کاغو شنڈی جی کہتے ہیں کہ پرہو آپ نے سارے سکھ دینے کی بات کہیں لیکن سبھی سکھوں کی جو کھان ہے جو سبھی سکھوں کا سار ہے وہ بھکتی دینے کی بات اپنے نہیں کہیں بھکوان بھکتی نہیں دیتے ہیں بہت چالاک ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کچھ دے دیں گے تو پھر رotion چھوٹ جائے گا لیکن بھکتی دیں گے تو پھر بندنا پڑے گا پھر بھکت کے انوگامی ہونا پڑے گا پھر تو بھکت کے آگے پیچھے گومنا پڑے گا اس لئے بھکتی نہیں دیتے ہیں مکتی چاہیے مکتی لیلو اس لئے نام جب ہونے لگا نام جیوہ پہ آنے لگا مکتی ہو گئی کوئی عبدان کرنے کی عوشتہ نہیں ہے کہیں پنڈ کرنے کی عوشتہ نہیں ہے اب کہیں تیرتوں میں جانے کی عوشتہ نہیں دیں اب کہیں کسی سادھن میں لگنے کی عوشتہ نہیں دیں کوئی یگ کرنے کی عوشتہ نہیں دیں کوئی تب کرنے کی عوشتہ نہیں دیں کسی کی عوشتہ نہیں ہے نام جب ہو گیا نا بس مکتی ہو گیا تو جب بھگوان کے دوتوں نے یمدودوں سے اجامل کو چھوڑوا لیا تب وہ یمدود اب دوڑ کے یمراج کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ پربو ہم تو ابھی تک سمجھ ستے تھے کہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں آپ ہی سب کے شاشک ہیں یہ مراج ہیں سب کو مرطو آپ ہی دیتے ہیں سمیں آتا ہے تو دیبتاؤں کو بھی نگل جاتے ہیں تو ہم تو سمجھ ستے ہیں آپ کا ہی سب پر شاشن ہے لیکن پتا ہے پربو آج کیا ہوا آج جب ہم آپ کی آگیا سے ایک پاپی کو لینے گئے تو پتا نہیں کہاں سے وہاں پہ چار بڑے سندر آدمی آگئے ہیں اور اس نے ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا تو ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کرپا کر کے یہ بتائیے کہ وہ کون تھے کیا آپ سے بھی بڑھ کر کوئی اور شاشن کرنے والا ہے تو یہ مراج نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ تم لوگ بچ کر آگئے یہ دی وہاں پہ کچھ ہجالہ چوچ اپڑ کرتے تو تمہیں نام کی چٹھی آتی کہ یہ سسپینڈ کرو جاتے ناوکری سے بھی اس لیے بڑیا ہے تم بچ کر آگئے سنو اس چلاچہ جگت میں جو سب سے بڑے عدیشور ہیں میں سوہم دیویراج اند ورن اگنی وائیو سب ہی دیوی دیو تا گناہ دیئے تے دیو گناہ دیئے ٹھیک ہے دیکپال سب گناہ دیئے اور جتنے پردھن پردھن دیو تا ہے وہ اور سب ترشیوں میں جو محیشری بھرگو ہیں جو سب سے بڑے محیشتے ہیں وہ وہ سب بھی یہ محیش کہتے ہیں کہ وہ سب بھی مائی کے پریبھاو سے جن کی چیشٹہ کو نہیں جان پاتے اتھات ان کا ہر کار مائی کے دورہ اس پرکار سے پرتیپادیت ہوتا ہے کہ کوئی اس مائی کے پاس دیکھی نہیں پاتا جیسے ماتا ستی کو جب بھرم گیا تو سنکر جی نے سمجھانے کا کتنا پریاس کیا سنکر جی نے سمجھانے کا بہت پریاس کیا لیکن ماتا ستی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تب سنکر جی نے انت میں کیا سوچا کہ ہردے وچارت سمبو سجانا حریچہ بھاوی بل بانا تب سنکر جی کو سمجھ میں آیا کہ اگر میرے سمجھانے سے بھی یہ نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر ہر ہی اچھا بھاوی بلوانا تو ہو نہ ہو پھر اس میں بھگوان کی کوئی اور اچھا ہے انتہ میرے سمجھانے پر تو سمجھ جاتے ہیں بھگوان یہاں پر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو تم نے آج جن کا درشن کیا ہے وہ اسی پرتیپ منڈل پر بھگوان کی بھکتوں کو بچانے کے لیے نت پرتیپ بھون کیا کرتے ہیں تو یمدودو نے کہا کہ مہاج پھر یہ تو بات غلط ہے بھئی ہم کسی کو لینے جائیں اور پتہ چلا کہ وہ پھر سے آ جائیں پھر سے ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑے بھڑی بیجتی ہوتی ہے آپ کیا سمجھو تو دیکھو ہمیں کچھ بھئی کچھ ایسے بتا دو کہ بھئی کن کو لانا ہے کن کو نہیں لانا سیدھی سیدھی بات ہمیں بتا دو پھر ہم جائیں پھر ہماری بیجتی ہو پھر مارکے بھگائے جائیں تو یہ سب دیکھو اچھا تو لگتا نہیں ہے تو ہمیں بتا دو کہ کسے لانا ہے کسے لانا تو یمدودو کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھگوان کے شاناکت ہیں جو نت پردی بھگوان کا درشن کرتے ہیں جو نت پردی بھگوان کی کتھا کا گان کرتے ہیں جو بھگوان کے نکٹ ہیں تم بھول کر بھی کبھی ان کے پاس مچ جانا کیوں کیونکہ بھگوان کی گدہ ان سب کی سرہ سرودہ رکھشہ کیا کرتی ہے گدہ کہیں یا کوئی اور چند کہیں یہ کہیں کہ بھگوان سرہ سرودہ ان کی رکھشہ کیا کرتے ہیں تو دکھو ان کو دنڈ دینے میں ہم سامتھوان نہیں ہیں ہماری سامتھ نہیں ان کو دنڈ دینے کی اور نہ ہی کال ہی سامتھ ہے کال التھت سمیں کال تو یہاں پہ یہ مراج کھتے ہیں نا یہاں پہ یہ مراج نے کہا ہے سمیں کے لئے نہ ہی تو سمیں اتنا بھولوان ہیں کہ سمیں بھی ان کو دنڈ دینے کیا جو پڑھا منس سنت ہیں وہ سب کچھ تیاک کر ان کا بھجن کیا کرتے ہیں لیکن جو ان کے چندوں سے بھومک ہیں جو کبھی بھگوان کا نام نہیں لیتے جو کبھی بھگوان کے دشنوں کو نہیں جاتے ہیں جن کا من بھگوان کی کتھاؤں میں انورکت نہیں ہوتا تم ان کو ہی میرے پاس لے کے آنا کیوں کیونکہ وہ ایسے ہیں کہ وہ باراں بار نرکت ہی اچھا کرتے ہیں ان کو اپنے ادھار سے کوئی لینے دینے نہیں ہے وہ ایسے چور ہیں جو بار بار جیل کو ہی اپنا گھر سمجھ کر بار بار جیل میں ہی چکر لگاتے رہتے ہیں جن کی جیوہ ایک بار بھی بھگوان نام بھگوان کی گنوں کا اچان نہیں کرتی جن کا چت ایک بار بھی بھگوان کی چرنوں کا اسمرن نہیں کرتا جن کا مستق ایک بار بھی بھگوان کی چرنوں میں نہیں جھکتا جو ایک بار بھی بھگوان کی سیوہ کا برت نہیں لیتے ایسے دوستوں کو تم میرے پاس لائے کرو اتنا ہے کرتا یمراج نے بھگوان سے ہاتھ جوڑ کے اسی سے اپناتنا کی ہے پربو میرے دوتوں نے جانے انجانے جو بھی اپنات کیا ہے جو بھی ان سے دوش ہوا ہے اس کے لیے آپ مجھے چھما کریں اس پیکار سے آجامل کا جو برطانت تھا وہ پھر شکریہ بھی نے سونکادی رشیو کے سامنے سنایا کہ دوش بھگوان کے نام کی ایسی مہمہ ہے یہ تو دیکھئے بھگوان کے ایک بار نام لینے کی مہمہ کری پھر یہ بھی کہا یہ بھی بتایا کہ کون کون بھگوان کے دھم جانے کا ادھکاری ہے اور کون کون ہی امراج کے پاس جانے کا ادھکاری ہے اس سے دیکھتا آپ کو سمجھانے کی رہا شکتہ نہیں ہے سال دیکھیں یہی ہے کہ جب ایک بار نام لینے کی مہمہ ہے جب ایک بار نام لینے کی ایسی مہمہ ہے وہ بھی کیسے وہ بھی اس پرکار سے لے لو تم بھی جب ایسے نام کی مہمہ ہے تو پھر جو بھگت پریم سے سرا سرودہ بھگوان کے نام کا کیتن کیا کرتے ہیں بھگوان کی لیلاؤں کا بھگوان کی کتھاؤں کا رسہ سوادن کیا کرتے ہیں جن کو بھگوان کا نام ہی پریہ ہے جو ہر چھن بھگوان کی چندوں کا ہی سمن کرتے ہیں پھر ایسے بھگتوں کی استطیق کیا ہوگی ایسے بھگتوں کی گتی کیا ہوگی یہ کون کہہ سکتا ہے یہ تو سب بھگوان ہی جانتے ہیں اس لیے جو بھگوان کی آگیا ہے اس آگیا ہے کہ جو سا اپنا جیون بیعتید کرے آگیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ سب چھوڑ کے میرا بجن کرو ایک بھرسو ایک بھل ایک آسوشواز ایک رام رگوناتی حتیچار تک دن سیدھا کیول ایک نام کا آشرہ ہے کیول ایک عشتے دیب کا آشرہ ہے کیول ان کے ہی نام کا بجن ہو کیول ایک ان کی ہی کتھا کا گان ہو دوسرا کسی سے نا انیم جانے نیم جانے ہم کسی اور کو جانتے ہی نہیں ماتا رام احمد پتا رام چند سوامی رام احمد سکھا رام چند سربس ممی رام چندر دیارو وہ دیارو شید رام چندر جی ہی میرے سربس پہ ہیں اور نا انیم جانے نیم جانے اور میں کسی کو نہیں جانتا نہیں جانتا جب نہیں جانتا تو بات یہ اس لیے بھگوان کے نام کا جب کیجئے بھگوان کی شنگتی کیجئے اور سب سے جو دیدی بات انن نسادن انن نسادنہ انن نلائن کہ پربو ایک بس آپ ہی ہمارے ہیں اور دوسرا کسی سے ہمیں کوئی سرکان نہیں اس پکاہ سے نام جب میں لگیے بھجن میں لگیے آج کے لیے یہیں وچہام دیتے ہیں جے جے شیشیتہ رام جے جے شیشیتہ رام شرنگتی کی وچہ میں رام جی کہتے ہیں کہ سکر دیب پر بننا ہے تو آج میتی چاہیا چھتے ہیں ابھی ہم سب بھوتے پیو کہ جو ایک بار ایک بار جو پون روپ سے میشن میں آ جاتا ہے میں اس کو ابھی ہم سب بھوتے پیو میں اس کو سب بھوت جیو مات میں اس کو پرانی مات سے ابھی کل دیتا ہوں یہ تت برطم بھمو یہ میرا اپنا برط ہے یہ میرا اپنا نیم ہے اور یہ تو والمکی رامان کی بات ہے لام چیت مانس میں